عبوری تحقیقاتی رپورٹ میں کنٹرول ٹار اور پائلٹ کی کوتا ہی سامنے آئی اے ٹی سی نے جہاز کے رگڑ کھانے کے بعد بھی ہدایات نہیں دیں حادثے کی ذمہ داری کروکیبن اور ائر ٹریفک کنٹرولر کی بھی بنتی ہے ذمہ دار احتساب سے نہیں بچ پائیں گے بفاقی وزیر حوابازی غلام سربرخان نے پیائیت تیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ خومی اسمبلی میں پیش کر دی بولے پائلٹس طبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ تھے پائلٹس نے دورانے پرواز کسی قسم کی تقنیقی خرابی کی نشاندہ ہی نہیں کی یہ ریکارڈ پر ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گئر کھولے گئے ابتدائی رپورٹ کے مطابق بدقسمت تیارہ فضائی پرواز کے لیے ہنڈڈ پرسنٹ فٹ تھا یہ دونوں پائلٹس کیپٹن اور معامل پائلٹس تجربہ کار تھے طبی طور پر پرواز اڑانے کے لیے فٹ بھی تھے پائلٹس نے فائنل اپروچ پر کسی تقنیقی خرابی کی نشاندہ ہی نہیں کی جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اور ریکارڈ کے مطابق جہاز اس وقت سات ہزار دو سو بیس فٹ کی بلندی پر کنٹرولر نے تین دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبزول کروائی کہ اس کی انچائی ابھی بھی زیادہ ہے اور پائلٹس سے کہا گیا کہ لینڈنگ نہ کریں کہ رنوے سے دس نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گئر کھولے گئے جہاز تین ہزار سے چار ہزار فٹ تک رنوے پر رگڑے کھاتا رہا اس رگڑے کھانے کے بوجود جس میں انجن کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو اٹھا لیا اسے کوئی انسٹرکشنز نہ اس نے لین نہ اسے دی گئیں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کتائی دونوں سائیڈ سے تھی ایٹی سی کی بھی کتائی ہے کنٹرول ٹاور کی بھی کتائی ہے کہ اس نے جہاز کو جب انجنز پہ ٹچ ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا انجنز سے آگ نکلتے ہوئے دیکھی تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا لیکن کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو بھی انفارم نہیں کیا ذمہ داری کرو کیبن کی بھی اور ایٹی سی کی بھی بنتی ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے لیکن جو حیات ہیں اور ذمہ دار ہیں وہ اصحاب کتاب سے بچ نہیں پائیں گے ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق ایکشن ہوگا